مولانا توقیر ازاپنی نفرتی زبان کی وجہ سے ہمیشہ ویوادوں میں رہتے ہیں وہی ویواد جس کی وجہ سے کانگریس کو سمرتن دینے کی بات کہہ کر انہوں نے کانگریس کی مشکلیں اب بڑھا دی ہیں اور کرو کہ اصل میں آتنگوادی اگر کوئی ہے اگر ایمانداری سے دیانتداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرنے پیچھ جاؤ گے میرے ہی بھائیوں تو تمہیں دکھے گا کہ مسلمان اصل میں آتنگوادی نہیں ہے اصل میں کوئی آتنگوادی ہے تو یہ نویند بھوڈی ہے اور یہ عمیت شاہ ہے اور یہ یوگی ہے اور میں آپ کو کہتا ہے یہ یوگی نہیں ہے یہ بہت بڑا ڈھونگی ہے پی یاد رکھو جو راور کے بھیش میں آئے راور جو سادھو کا بھیش بنا کے آئے تھا سیتا میعہ کا افرال کرنے وہ بھی سادھو بن کے آئے تھا تو ایک بار راور آئے تھا سادھو کا بھیش بنا کر سیتا میعہ کا افرال کرنے اور مہا پاپ کرنے آج یہ سادھو اسی راور کا اسی کے ونشج ہیں اسی کے پیروکار ہیں مولانا تاکیر رضا کے ایسے ہی ویوادیر بیان کو لے کر اب پی جے پی نے کانگرس پر نشانہ سادھا ہے اب سوچ کے دیکھئے کس پرکار کی یہ گھنہ کی بات ہے گھنہ کی پراکاشتہ ہے ہائٹ آف ہیٹریڈ جس میں اس پش ٹروپ سے ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کھلا چھوڑ دیا اپنے یوکوں کو تو دھرم وشیش کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو ہندوستان میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی دیش چھوڑ کے جانا پڑے گا اور تو اور اسی لائن میں وہ کہتے ہیں آگے کہ ہندوستان کا نقصہ بدل کے رکھ دیں گے ہندوستان کا نقصہ بدل جائے گا ہندوستان کا نقصہ بدلنے والے لوگ جن لوگوں کے منصوبوں میں اس پرکار کی کارسادی ہے کہ وہ ہندوستان کے نقصہ کو بدلنا چاہتے ہیں کانون کی ویوستہ کو پلٹنا چاہتے ہیں سوہبھاویک روپ سے ویسے لوگوں کا سمرتھن کانگریس پارٹی لیتی ہے یہ کوئی کانگریس پارٹی کے لیے نیا بھی شئی نہیں ہے ادھر ویشو ہندو پارشد نے تو کانگریس کو اپنا نام بدلنے کی ہی نصیحت دے ڈالی تاکی رجا جس نے بریلی کے اندر کس طرح سے اسلامی جہادیوں کی فورس کے سامنے اس ہزاروں کی سنکھیاں میں اپستیت ان جہادیوں کے جن سمون کو سمبودیت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی یوٹ کھڑے ہو گئے تو بھارت میں ہندیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو کانگریس اپنے گلے لگا رہی ہے مجھے رگتا ہے اس کا نام تو اتحادی ملت ہے کانگریس کو اب اس کو اتحادی مسلمین رکھ لینا چاہیے اپنا نام دراصل مولانا تاکی رضا اپنی بدزوبانی کے لیے کئی بار قانون کے پھندے میں پھنس چکے ہیں نفرتی بھاشنوں کے چلتے ویبادوں میں رہتے ہیں حالانکہ اب ان کا کیا کہنا ہے سنی اتر پردیش کو ہمیں ذمہ دار ہاتھوں میں دینا ہے پچھلی بار ہم سے غلطی ہوئی تو کیسے منحوس ہاتھوں میں چلا گیا اس سے پہلے ہم نے غلطی کی جذبات میں بہ گئے اکھلیش یادب جیسے غیر ذمہ دار ہاتھوں میں ہم نے اتر پردیش کو دے دیا اور اتر پردیش نے کتنے دنگے تقریباً ایک سو چھتر دنگے پورے اتر پردیش میں اور میں نے دیکھا ان لوگوں کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی عالم یہ تھا کہ جس وقت مصفر نگر جل رہا تھا وہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا تھا کہ ہمارے جن کے شوہر قتل کر دیئے گئے ان کی عورتیں ٹینٹوں میں عدد گزار رہی تھیں ان ٹینٹوں پہ بھی انہوں نے بلڈوزر چلوائے تھے آپ کو یاد ہوگا اس بھیانک وقت میں یہ لوگ سیفہی محصف میں ڈانس کر رہے تھے اور ڈانس کروا رہے تھے کسی بھی دھرم گروہ کو کسی بھی سیاسی پارٹی میں کھل کے اس کی حمایت یا مخالفت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دھرم اور سیاست یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دھرم گروہ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے سیاست داکھو اپنی لچوان لکھا میں رہنا چاہیے جو لوگ دھرم اور مذہب کو ایک ساتھ جول کے دھرم گروہوں سے چاہتے کہ وہ ہماری فائدے کے لیے ہمیں بیان دے دے اسے ہماری پارٹی کو فیدہ پہنچ جائے گا میرے خیال سے میرا ماننا ہے کہ اس سے اس پارٹی کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے مگر فائدہ نہیں پہنچ سکتا مسلم دھرم گروہ کا کانگریس کے سمرتن میں آنا All India Muslim Personal Law Board کا OVC کو جتاؤں مدواروں کو اتارنے کی سلا دینا سماجھوادی پارٹی کا قیرانہ میں پلائین کے آروپی کو ٹکڑ دینا اور BJP کا بیز بنا مسیح کی لڑائی کا نارا بلند کرنا یہ دھووی کرن اور تشٹی کرن نہیں تو کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی داوپیج کے بیچ مسلمان خود کو کہاں کھڑا دیکھ رہا ہے آج تک دیروہ موسیقی